السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید کر دیوں کہ سب بہت اچھے سانگے خیرے سانگے ورکم بیک ٹو میر چینل اور آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایک ڈی آئی وائی ہیئر ماسک جو کی پروٹین ریچ ہیئر ماسک ہے جو کہ آپ کے بالوں کی گروت کے لیے اچھا ہوگا بالوں کی گروت کے لیے تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں آج کیا خاص ہے آج یہ خاص اس لیے کیونکہ آج میں پروٹین سے بڑا ہوا ہیئر ماسک بتانے والی ہوں جو کی ورلڈ بیسٹ ہیئر ماسک ہے کیونکہ یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ ہمارے بال جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بتاتی ہوں کہ بائیوٹین اور پروٹین سے ہی ہمارے بالوں کی ہیئر فالکرز بنی ہوئی ہے اور جب ہمارے ہیئر فالکرز کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے بال جھڑھنے لگتے ہیں بال جب جھڑھیں گے تو بڑھیں گے کہاں سے اس کے پہلے آپ یہ کام کریں کہ جتنے بھی کنڈیشنر اور کلرز وغیر آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی پرپرس سے آپ یوز کرتے ہیں تو پلیز اس کو بند کر دیں میری نانی ہے ان کے بال آج بھی کالے ہیں میری نانی کے بال اب وائٹ ہونا تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ ہوئے ہیں میری نانی کے بال بہت اچھے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی بھی شیمپو یا فالٹو کے کیمیکلز وغیرہ یوز کی ہوں گے میں ان کو دیکھا شوکڈ رہتی ہوں اور کہ بال ابھی تک کتنی خوبصورت ہیں آپ کے بال کالے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کی ایج بڑھ رہی ہے لیکن آپ کے بال ویسے کہ ویسے ہی ہیں اب وہ لوگ یوز نہیں کرتے ہیں کبھی کسی کیمیکل کا اس لیے ان کے بال اتنی اچھے ہوتے اور ہم یوز کرتے ہیں دھڑلے سے ہیئر کے لیے اپنے کیمیکلز بھر پور کیمیکلز ہم نے اچھی سی باڈل دیکھی مارکیٹ میں اور اٹھا لیا اپنے بالوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے اور ہو گیا ہمارے بالوں کا ستیاناز آپ کی ہیئر لائنز چوڑی ہونے لگی ہے بال پتلی ہونے لگی ہیں تو اس ہیئر ماسک کو لگانا بنتا ہے کیونکہ یہ ہیئر ماسک آپ کے بالوں کی رگڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کی موٹائی کو بڑھانے کا کام کرے گا یہ ہیئر ماسک کی خاصت یہ ہے کہ پروٹین ریسٹ بیسٹ ہے اور ساری چیزیں اورگینک طریقے سے آپ اس میں ڈالتے ہیں تو یہ پوری طرح سے آپ کو فائدہ بھی دے گا تو اس کا فل ویڈیو بلکل بھی آپ اسکپ نہ کیجئے گا یہ نہیں کہ بیچ بیچ سے اسکپ کر کے دیکھیں تو ویڈیو کی انفرمیشن بھی آپ کو اسکپ بل طریقے سے ہی ملے گی تو بہتر ہے کہ ویڈیو کو فل این واش کیجئے اور اپنا سپورٹ اور فیڈبیک ضرور سے دیجئے کہ لائک ضرور سے کر دیجئے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے تو چلو اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں let's begin the video اور فیلال میں یہ ارماسک اپنے اوپر use کر رہی ہوں نئے بالوں کو گانے کے لیے اور بالوں کی ریگروں میں مدد کرنے کے لیے ہمیں چاہیے یہ سب سے پہلا انگریڈینٹ انڈا ایک جو کی ہائی پروٹین سلفر بائیوٹین سے رچ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے منرلز اور ویٹیمنز پائے جاتے ہیں انڈا ہمارے بالوں کی فریزی ہیرز کو ڈرائی ہیرز کو اور ہمارے بالوں کی اس کیلپ کے پیچ لیول کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے اس ریمیٹی کے لیے ہمیں سب سے پہلا انگریڈینٹ چاہیے ایک ایک آپ یوگ کے ساتھ ایک انڈا لے لیں گے یہ ہائی رچ پروٹین سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمارے کھوئے ہوئے بالوں کو دوبارہ سے واپس لانے میں مدد کرتا ہے ریگرو میں ہلپ کرتا ہے ہیر فالیکلز کو مضبوط کرتا ہے بالوں میں ایک کا یوز کرنے والے لوگوں کے بال ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں ان کا نہ ہی ہیر فال ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کی انگریڈینٹ ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے اپنے بالوں کی گروت کے لیے ایک ہیر ٹونک جو کہ بالوں کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو کیور کرتا ہے ہمیں چاہیے یہ شہد یہ میرا ہوم میٹ شہد ہے آپ کوئی بھی شہد لے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بڑا چمچ بھر کر کے یہ شہد چاہیے جو کہ آپ کو کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو شہد ہمارے بالوں کو بہت ہی نریش کرتا ہے فریزی ہیرز کو ٹھیک کرتا ہے ساتھ ہی جتنے ڈرائے اور گھونگرالے بال ہیں اور سپلٹ اینڈز کو ختم کرتا ہے بالوں میں نمی پیدا کرتا ہے مویسٹر پرویڈ کرتا ہے شہد اور انڈے کو ہمیں مکس کر لینا ہے اچھے سے ایک سار کر لینا ہے تاکہ یہ دونے چیزیں اچھے سے مل جائیں اس کے بعد ہمیں لینا ہے آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل میں لے رہی ہوں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو کی بلکل پیور فارم میں ہوتا ہے آپ کسی بھی اچھے برانڈ کا آلیو آئل لے سکتے ہیں زیتون کا تیل ہمارے کھانے کے لیے اور ہماری صحت کے لیے اگر ہم ایکسٹرنالی اور انڈرنالی دونوں طرح سے یوز کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کی ہر طرح کی پرویڈمز کو کم کرتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے تو آپ اس ریمیڈی کو مست ٹرائی کیجئے گا آپ کو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل نہیں ملتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی آلیو آئل لے سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کی ہر طرح کی پرویڈمز کو دور کرتا ہے اب ہم زیتون کے تیل کو بھی اس مکسٹر میں اچھی طرح سے ملا لیں گے جب آپ زیتون کا آئل اپنے بالوں میں لگاتے ہیں کسی بھی طرح سے تو آپ کے پتلے بال جو ہیں وہ موٹے ہونے لگتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا جو نیا بال اگنے لگے گا تو وہ آپ کا کافی تھک آئے گا یعنی کہ کافی کڑے اور موٹے بال آئیں گے اکثر بالوں میں تھنی کی پرویڈم جن کو ہوتی ہے تو یہ پرویڈم سول ہو جائے گی کیونکہ زیتون کا تیل آپ کے بالوں کو ٹھک کرتا ہے موٹے اور گھنہ کرتا ہے تو یہ میری آپ کے پتلے بالوں کے لیے بالوں کو ری گروہ کرنے کے لیے دوبارہ سے نئے بالوں گانے کے لیے اور بالوں کی تھیکنس کو بڑھانے کے لیے بالوں میں فریزنس کو کم کرنے کے لیے ڈینڈرف کو کم کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کے بالوں کی پرویڈمز ہوتی ہیں ان سب کو ختم کرنے کا کام کرے گا اس کو لگانے کے لئے آپ کے بال ساف سطری ہونے چاہیے جب ہی بھی آپ لگائیں گے آپ کے بال بالکل ایک دن پہلے شیمپو کیے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ یہ لکویٹ جو ہے آپ کے بالوں کی ایک ایک جڑ میں سما جائے اور اندر کی جڑوں میں بھی نیوٹریشن کو پروائیڈ کریں جب یہ نیوٹریشن ساری چیزیں آپ کے بال کے اندر اسکیلپ کے بھیتر جائیں گی تب ہی آپ کو اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے گندے بالوں میں اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مت لگائیے گا اور اس کو ایک سے دو گھنٹہ آپ کو مست لگا کے رکھنا ہے اس نمیڈی کو آپ ہفتے میں ایک بار کریں گے جب آپ کو بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے تب ایک ہفتے میں ایک بار ہی کریں گے اور جیسے جیسے اس سے آپ کو فائدہ ملتا جاتا ہے آپ اس کو پندہ دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں لگانے کے لئے آپ کو اس طرح سے کوٹن بالس لے لینا ہے آپ اپنے انگلی کے سہارے بھی لگا سکتے ہیں لیکن کافی میسی ہو جائے گا اس سے آپ ڈپ کر کر کے اپنے سکیلپ پہ ایزلی لگا سکتے ہیں تو اب کچھ کوشن اور آنسر کا ہم جواب دے دیتے ہیں کیا یہ منس اور وومنس دونوں لگا سکتے ہیں جی ہاں یہ آنسر ہے کہ دونوں ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ منس کے بال بھی کافی ڈرائی اور فریزی ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں دوسرا کوشن یہ ہے کیا یہ دو موہے بالوں پر ورک کرے گا تو جی ہاں یہ دو موہے بالوں پر اور سپلٹ اینڈز کی پرابلمز کو بھی سالو کرے گا دوسرا کوشن یہ ہے کیا اس سے بال سٹریٹ ہوں گے تو جی ہاں یہ آپ کے بالوں کو ڈیپ لی کنڈیشنر کرتا ہے اس لیے آپ کے بال دیرے دیرے سٹریٹ ہونے لگتے ہیں چوتھا کوشن یہ ہے کیا اس سے بال لمبے ہوں گے جی ہاں اس کا آنسر ہے کہ ہاں اس سے بال لمبے ہوتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ پروٹین سے ہمارے بال بڑھنی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ہائی پروٹین کا یوز کیا ہے تو بال ہمارے افکرس بڑھیں گے گھنے اور مضبوط ہوں گے لانگ ٹائم تک تو ویڈیو پسند آ گیا ہو تو لائک بھی کر دیجئے ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت تیک کیر اللہ حافظ بابائی